اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار ازا جاوہ آپ کا اپنا اسٹالجر حمد و سنہہ رب العزت کی درود و سلام محمد و عالی محمد صلی اللہ محمد و عالی محمد ہمارا مقبول عام سلسلہ شفق عمر دعاوں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل آج میں جو بھی عمال آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی ایسے ہی عمال ہیں جو کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں بتایا اسپیشلی اصلاح اولاد کے لیے آج میں ایک ڈیفرنٹ عمل بتانے لگا ہوں اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں جو کہ جو ذائچہ بنا تھا اس بار کا شرف قمر کا اس میں جو چیزیں نظر آ رہی تھی اس کی اکورڈنگ میں آپ کو یہ عمال بتانے لگا ہوں پھر آپ کا کام کوئی بھی ہو آپ کی مشکل کسی بھی نویت کی ہو ایون کہ آپ کے اولاد کے حوالے سے ہے آپ کی رزق کے حوالے سے جان کے حوالے سے مال کے حوالے سے صحت ہے بیرین ملک سفر ہے آپ کا کاروبار ہے رزق ہے کسی بھی کام کے لیے جو بھی آپ کے تصور میں کام آ سکتا ہے جو بھی آ سکتا ہے جائز کام اس کے لیے آسانی کے لیے ایک خاص عمل آج جو یہ سپیشل عمل ہے آج کی ویڈیو کا یہ میں آپ کو دوں گا حصول اولاد کے لیے الگ سے ایک عمل جو ہے وہ دے رہا ہوں چونکہ پچھلی جتنی میری ویکلی ویڈیوز تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ حصول اولاد کے حوالے سے عمل کی ڈیمانڈ آ رہی تھی اس کے علاوہ ایک خاص عمل صحر سے جادو سے نظرِ بد سے اور حاصلوں سے بچاؤ کے لیے رزق میں وسط کے لیے کرز میں ادائیگی کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہی عمل ہے جو کہ یہ اتنے سارے فوائد کا حامل ہے اور ابھی میں آپ کو اس کو تخلیص کر کے یعنی خالص کر کے اس میں سے چنیدہ پرپس بتانے لگوں اس کا فوائد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور پھر ایک خاص طور پر الگ سے ایک رزق میں خیر و برکت کے لیے آپ کو جاہے وہ عمل بتاؤں گا لیکن یہ سارا کچھ بتانے سے پہلے میں واپس جاؤں گا اپنے اس ویڈیو کے ٹائٹل کے اوپر شرف کمر دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت خاص عمل یہ وقت خاص کیوں ہے یہ عامال خاص کیوں ہیں یہ بہت اہم سوال ہے پیچھے ایک صاحب نے کچھ تنقیدی انداز میں میری ایک ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اللہ سے دعا تو جب مرضی بانگ لو تو پھر خاص کیوں ہے تو آج میں اس راز سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ اس کو میں خاص عمل کیوں کہتا ہوں دیکھیں ہم نے آج تک جتنے بھی عامال پڑے عملیات کی بکس پڑی ہم نے اس میں وہ لوگ جو کہ نامور گزرے وہ لوگ جو کہ اپنے کام میں اپنے شعبے میں جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ نمائی کردار ادا کر کے بنوا کے گئے خود کو کہ ہاں صاحبے لمحے اور پربردگار کی خاص ان پر انہائیت ہے انہوں نے اکثر جو عامال بتائے وہ شرفات میں بتائے شرفات ہے کواکب کوکب کی جمع ہے سیارگان مثال کے طور پر استحکام کے لیے اور کسی بھی چیز کو مستقل رکھنے کے لیے پائیداری کے لیے مشکلات سے نجان کے لیے شرف زہل کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے یا زہل کی نظرات کا استعمال کیا جاتا ہے ایکسپینشن کے لیے وسط کے لیے ترقی کے لیے چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ آپ کے آپ کے قلبی ہو چاہے وہ کسی بھی والی سے روحانیت کے لیے شرف مشتری یا مشتری کی نظرات کے عامال ہوتے ہیں میں نے پچھلے دنوں وہ تسلیس زہرہ اور مشتری کے عامال بھی دیئے تھے میری ویڈیوز میں موجود ہیں ٹھیک کسی طرح حمد کے لیے مقابلے کے لیے اور حادثات سے بچنے کے لیے سرجری سے بچنے کے لیے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے مریک سے مطلقہ عامال دیے جاتے ہیں ذہنی قوتوں کو بہتر بنانے کے لیے اور امتحانات کی تیاری کے لیے بچوں میں کرنے کے لیے سوج بوج میں اضافے کے لیے آپ اگر اپنی سکلز کو کمیونکیشن کی سکلز کو ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے شرف اطارت کے جو ہیں وہ یہ جو شرف اطارت کا ہے یہ ایک ریڑی والے سے لے کے ایک جو ہمارا ڈپلومیٹ ہے یا ایک جو ایگزیکٹیو سیٹ پر مرے بیٹے پریزیڈنٹ ہے ان تک کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے کسی طرح دنیا داری کے معاملات شادی بیعہ محبت کے لیے شرف زہرہ کے عامال جو ہیں وہ بڑے یا شرف زہرہ میں عامال جو ہیں بنائی جاتے تھے کسی طرح روزمرہ کے معاملات میں آپ کے ایموشنز کے لیے آپ کے بہت سارے معاملات کے لیے کمر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے چونکہ کمر جو ہے وہ ایک سریعل سیارہ ہے ٹھیک اب یہ جو اس کا سریعل سیار ہونا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک تیز رفتار جو ہے وہ سیارہ ستارہ جو ہے وہ یہ ہے اس کو منا جاتا ہے یہ تقریباً دو سوہ دو دن میں جو ہے وہ ایک زارڈک کو یعنی ایک برج کو جو کہ بارہ بروج میں سے ایک ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اٹھائیس دنوں میں تقریباً یہ اپنے بارہ کے بارہ بروج کو کمر کر کے دوبارہ جو ہے وہ تلو جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے اس میں عامال کرنے کو یہ بتایا گیا کہ ان کا اثر بہت ہی جلد جو ہے وہ ہوتا ہے اور خاص طور پر بہت سارے عامال بہت سارے عامال جو ہے وہ شرف کمر میں بتائے گے ایون کے کئی بار جو ہے وہ ہمیں دیگر بھی جو پلینٹس کے جو ہیں متعلقہ عامال وہ کہا گیا کہ ان نظرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شرف کمر میں یہ والے آپ جب وہ لکھ لیں یہ والے عامال کر لیں اب جو آپ جن عاملین کے پاس جاتے ہیں میں آپ کو آج آسٹرولوجر کا اور ایک جسٹ ایک عامل ایسا عامل جو کہ آسٹرولوجی کے بارے میں نہیں جانتا اس کو اس کا پتہ نہیں ہے میں آج آپ کو اس کا فرق بھی جائے وہ بتاؤں گا ایک عامل کیا کرتا ہے وہ ڈیلی بیٹھتا ہے ایک مقصود ٹائم پہ اور آپ نے کچھ مقصود عامل وہ ڈیلی کر رہا ہے ڈیلی کر رہا ہے ڈیلی کر رہا ہے اب اس کو نہیں پتا کہ وہ خاص وقت کونسا ہے جبکہ اس کا کام جو بن جائے گا میں نے اس کی مثال اس طرح سے دیئی تھی کہ پرانے زمانے میں کچھ جو گڑڑی ہوتے تھے یہ جو چرواہے ہوتے تھے یہ اپنی جو بھیڑیں جو بہنسیں وغیرہ جو جانور چروانے کے لے کے جاتے تھے ان کے پیر میں ایک لوہے کی جو ہے وہ کڑیسی ڈال دیتے تھے جھانجریں ڈال دیتے تھے وہاں بھی ایک پتھر ہوتا تھا جس کو کہتے تھے پارس پتھر جب بھی وہ جھانجر یا وہ پازیب یا وہ کوئی بھی لوہے کا ٹکڑا اس کے ساتھ مس کرتا تھا وہ سونے کا بن جاتا تھا یہ قدرت کا نظام ہے اور اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اب اس چرواہے کو اس کے ڈڑیے کو یہ پتہ نہیں ہے یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو کہ پارس پتھر ہے جو کہ سونا بنا سکتا ہے تو وہ اسی طرح سے عمل کرتے تھے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ٹھیک اسی طرح ہمارے آج کے عاملین بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں چند ایک کو چھوڑ کے جو کہ علم نجوم کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے واقعی پڑھڑ گئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی صاحب کرامت کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے بس تم اتنا کرلو یہ نقش لکھ لے جاؤ بس یہ پڑھ لیے کرنا جاؤ اکثر آپ نے لون لوگوں کو دیکھا جو عاملین آپ کو کہتے ہیں بس ٹھیک آپ اتنے پیسے دے دیں آپ کا کام ہو جائے گا آپ جائیں کتنا ٹائم لگے گا جی اس کو بس انشاءاللہ جی وہ گیارہ دل لگیں گے بیس دن اکیس دل لگیں گے چالیس دل لگیں گے وہ ڈیلی پڑھڑ ہے میرا جو کام یہاں پہ ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان چالیس دنوں میں ایک وقت کون سا ایسا ہے جب اس کا عمل بھی کلک کرنا اور آپ کا بھی کرنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو اس کے لیے نہ میرے پاس آنا پڑتا ہے نہ کسی اور کے پاس آنا پڑتا ہے آپ کا رابطہ پروردگار سے ہوتا ہے میں آپ کو اقوالِ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ عامال جو ہیں وہ آپ کر لیں جس میں 99% میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کلام اللہ سے بتاؤں اب کلام اللہ کے بارے میں تو بہت سمپل ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو سورہ شورہ کی آیت نمبر 26 بتاؤں گا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں یہاں سکرین پہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو ڈسپلے کر رہا ہوں اس کا ترجمہ جو ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اللہ اللہ جو ہے ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے کوئی چاہیے اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے اور کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اب اس میں بڑی واضح ایک آگئی بات کہ آپ کا ایمان ہونا یہ شرط ہے اس پروردگار پہ توقل ہونا یہ شرط ہے اور آپ کا متقی ہونا یعنی کہ عمل سالے کرنا یہ شرط ہے ایسا نہیں کہ آپ خود کسی کے بدخواہ ہو اور اپنے لئے خیر خواہی جو ہے وہ مانگ رہے ہوں آپ کسی کہا کے دبا کے بیٹھے ہوں اور اپنا کہہ رہے ہوں کہ میرا کرز بھی ادا ہو جائے یا مجھے یہ چیزیں مل جائے تو یہ اس کی واضح ایک دلیل ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ خاص وقت کیوں ہے اور یہاں پہ خاص عامال کیوں آپ کو دیے جاتے ہیں وہ ایک اور بھی باریک چیز ہے چونکہ میں خود بھی امامی جنتری میں تقریب بن دوزار چھے سے میں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا اور میں نے کئی ایک اس کے لبا جرائد میں وہ سپیچوالٹی کے حوالے سے عامال لکھے کہ کس کس کام کے لیے آپ کون سا عمل جو ہے وہ کریں دو تین آرٹیکل میرے تب بہت ہی پپلر ہوئے میرے دل تو ہے کہ کسی دن وہ عامال ایک الگ ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا زندگی لیے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہم کریں گے تو اب ہم آ رہے ہیں اپنی جو آج کی ویڈیو ہے اس کے اوپر اس ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ ہمیشہ میں اس بات سے کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے وہ کب آ رہا ہے تو یہ اس پر یہ ٹائم چوبیس اگرس کو بروز ہفتہ صبح آٹھ بج کے بیس منٹ پہ اس کا آغاز ہوگا اور اس کا اختتام جو ہے وہ چوبیس اگرس کو ہی بروز ہفتہ صبح دس بجے اس کا اختتام ہو جگا یعنی ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ کا یہ کل جو ہے وہ دورانیاں ہیں یہ پاکستان سٹینڈر ٹائم ہے دیگر ممالک کے جتنے بھی رہنے والے ہیں آپ پاکستان سٹینڈر ٹائم پہ دیکھ لیجئے آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہو آپ کے پاس جو بھی تاریخ ہو آپ کے پاس وہی وقت ہے خاص دعاوں کے لیے اور خاص عمال کے لیے چونکہ پاکستان کے باہر سے بہت سر لوگ ہماری اس ویڈیو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا عمل اسراح اولاد کے لیے اور پروردگار کی خاص مدد کے لیے جو ہے یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں سورہ الہند جس کو کہ ہم قرآن کا دل بھی کہتے ہیں سورہ یاسن کو کہا گیا کہ یہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسن کا میں جو کچھ ہے وہ سورہ الہند میں ہے اور اس کو مختصر کر کے آپ کے معاملے کے لیے اس میں سے میں جو ہے آپ کو تعلق ہوں آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک کے ساتھ سیونٹی ٹائم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین احتنصرات المستقیم یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک یہ کہ میں نے توقف دی ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین اس کو کاف اور نون کو ملانا نہیں ہے کنابدو اور کنستائین نہیں پڑھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کہ میں کئی لوگوں میں یہ دیکھ چکا مجھے یاد ہے کہ جب میں کلام اللہ کی پڑھنے کے لیے جب میں ایک صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بھی بیشمند کی بات ہے سب سے پہلے مجھے پوچھا کہ سورہ الحمد آتی ہے میں نے کہا جی آتی ہے سنائیں میں نے یہ سنائی تو انہوں نے میری یہ غلطی جو ہے وہ نکالی تھی آپ کے بھی نظر کر رہا ہوں خود بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو اپنے قریبی اہل و عیال کو بھی یہ ضرور سمجھائیں ہم پروردگار کو کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی مجد مانتے ہیں اور ہمیں ہدایت فرما سرات مستقیم کی طرف کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر جیسے کہ ہمارے اکثر بچے سمجھ رہتے ہیں کہ ہم بلکہ ٹھیک جا رہے ہیں ہمارے والدین کو نہیں پتا تو ہم اس کے لیے پروردگار کی مدد لیں گے کہ اہدنس سرات المستقیم پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اسی طرح آپ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار انہیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا اور یقینا ہم تجھے سے مدد مانتے ہیں اور تیری ہی عبادت جو ہے وہ ہم کرتے ہیں دوسرا عمل جو ہے وہ ہر مشکل میں آسانی کے لیے ہے اور ہر کام میں آپ کا کام کوئی بھی ہو جیسے کہ میں نے تمہیدی میں یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا کام کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو تو اس میں آپ کو جو ہے یہ چیز مدد کرے گی آپ نے صرف ایک مرتبہ جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر ایک سے چھے تک پڑھنا ہے سورہ حدید آیت نمبر ایک سے چھے تک تو جب آپ اس جگہ پہ پہ پہنچیں یہاں پہ ڈسپلی پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجَهُ الْأَمُورِ یعنی تمام معاملات کا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع ہے یعنی میں اپنے تمام معاملات کے لیے اللہ ہی کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہوں تو اس کو کمز کم کمز کم تین مرتبہ یہاں پہ اس کی تقرار کریں کہ پرودگار میں اپنے تمام کاموں کے لیے تیری طرفی جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں صرف تین مرتبہ پڑھ کے آپ اس کو جو ہے باقی کو مکمل کر لیں گے یہ بڑا خاص عمل ہے جو کہ میں نے آپ کی نظر کیا ہے میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر ایک سے چھے پہلے بھی کئی پر بتائی لیکن یہ چیز اور اس انداز میں یہ آپ کے ساتھ پہلے مرتبہ شیئر ہو رہی ہے پھر حصول اولاد کے لیے تواتر کے ساتھ میری ویکلی ویڈیو کے اوپر میسج آ رہا تھا کہ حصول اولاد کے لیے اور کنسیو کرنے کے لیے جو ہے وہ بتایا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سورہ حشر کی آیت نمبر چھبیس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ پڑھنا ہے سورہ حشر آیت نمبر چوبیس کا سوری سورہ حشر آیت نمبر اس ٹائم پہ جو ہے پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور زوجین یعنی کہ میاں بی بی جو ہے وہ دھونا پڑھیں اور اس کے بعد پھر روزانہ آپ نے جو ہے یہ پڑھتے جانا ہے اور یہ پانی پیتے جانا ہے پرودگار نے مربانی کی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے شرف کمر تک پرودگار آپ کو جو ہے وہ خوش خبری سے زور نوازے گا اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مالک بہتر جانتا ہے جو میری عقل شعور کہہ رہے ہیں جو میرے تجربات کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہا ہوں آپ نے پڑھنا کہا ہے بسم اللہ الرحمنی ہو اللہ الخالق الباری المصور لہو الاسماء الحسنہ یعنی وہ اللہ خالق ہے موجد ہے ہر چیز کا اور صورتگری کرنے والا وہی ہے جیسے کہ الباریو المصور یہ پرودگار کے اسم ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہے اسی طرح کلام اللہ میں ایک جگہ یہ ارشاد ہے باری تعالی ہوتا ہے کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو میں تمہاری مدد کروں گا سو یہ آپ نے صرف اتنا جو ہے وہ ایک سو دس مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے یہ ایک سو دس کا عدد بھی یہ بھی بہت ہی خاص عدد ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے میں اس کی کیا کروں اس کو بالکل سمپ کروں اسٹرولوجکل حوالے سے بات کروں تو ایک اور ایک دو اور دو کا مطلب اس کے پیچھے پھر مون آتا ہے جس کا یہ شرف ہے اس لیے بھی میں آپ کو کروں لیکن اس کی جو دیگر جو خواہ سے ایک سو دس کے وہ بہت ہی بڑے ہیں بہت بڑے اس کے جو ہے خواہ سے یہاں پہ موجود ہیں اچھا جی سہر جادو نظر برد سے بچاؤ کے لیے کرز کی ادائی کی کے لیے عبوست ہے رزق کے لیے بدزبانوں اور بدخواہوں کی بدزبانی اور بدخواہی سے یہ بچنے کے لیے آپ نے سورہ حمزہ کا یہ عمل کرنا ہے نو مرتبہ سورہ حمزہ اس شرف کمر میں ویڈ کر لیں اول و آخر نونو مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ حمزہ آپ کو کلام اللہ میں کہیں بھی مل جائے گی ایون کہ آپ گوگل سرچ پہ ہر بہات میں موبائل ہے گوگل سرچ پہ سورہ حمزہ لکھے وہاں نکل آئے گی یوٹیوب پہ دیکھ لیں سورہ حمزہ آپ کو جو ہے یہ بھی مل جائے گی اس کے بعد میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ خاص عمل دینے لگا ہوں یہ رزق کے حوالے سے ہے اور دعائے نور صغیر نوٹ کر لیجئے دو تین ترقی ہیں ایک دعائے نور ہے خالی ایک دعائے نور صغیر ہے ایک دعائے نور کبیر ہے تو میں آپ کو دعائے نور سے بتانے لگا ہوں یہ نہ دعائے نور ہے نہ دعائے نور صغیر ہے یہ دعائے نور کبیر ہے جس میں سے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے صرف اتنا پڑھ لینا ہے ایک قسمی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن اللہم یار رازی کو ترزکتا بل رزقے ول رزقو فی رزق رزقے کا یار رزا کو اس میں رزق عطا کرنے والا جو پروردگار ہے اس سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہر آنگل سے جو ہے اپنے لیے رزق کی جو ہے وہ آپ دعا مانگ رہے ہیں ذہن میں رکھئے گا رزق صرف یہ نہیں ہے جس کو ہم کھانا پینا کہتے ہیں رزق اولاد بھی ہے رزق اچھے دوست بھی ہے رزق سب سے بڑا رزق جو پروردگار عطا کرتا ہے وہ علم ہے وہ سوج بوجھ ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پروردگار سے جو چاہیں رزق کی صورت میں جا ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں میں نے کوشش کی کہ آج آپ کو میں نے پانچ عمل بتائیں مجھے پتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی کچھ تمہید ایسی تھی کچھ باتیں ایسی تھی جو آج کرنی آپ سے ضروری تھی ابتدائیے میں میں نے وہ باتیں بھی آپ سے کی ہیں اگر آپ نے ابتدائیے نہیں آپ سب میری دعا میں وہ شامل لے رہتی ہیں اجازہ ہوں گا اللہ حافظ